امریکی معیشت کووٹ کے نتیجے میں شدید دھچکہ لگنے کے بعد اب بہتری کی طرف بڑھ رہی ہے پچھلے سال اسی وقت ملک بے روزگاری کی بترین لہر کا سامنا کر رہا تھا لیکن اس وقت بہت سی ریاستوں میں ملازمتیں تو ہیں لیکن انہیں لینے والے نہیں مگر اسے امریکی صدر سمیت بعض حلقے ایک اچھی پیشرفت قرار دے رہے ہیں کیا وجہ ہے اس کی تفصیلات لے کر آئے ہیں اس وقت جو سیچویشن ہے سارا امریکی معیشت اس سال کے پہلے تین ماہ میں اگر ہم دیکھیں تو چھے اشاریہ چار فیصد سے گروہ کی ہے اور دوسری سہمائی کے لیے ماہرین کی توقعات ہیں کہ یہ دس فیصد تک جا سکتی ہے تو یہ بہت بڑی گروہ ہوگی جو ہم دیکھیں گے اوورال امریکن ایکانومی میں اسی کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوکریوں کے مواقع بھی پیدا ہو رہے ہیں اور بہتر تنخواہوں کی بھی بات ہو رہی ہے اگر ہم اس سال جون کے آداد و شمار پر نظر ڈالیں تو ساڑھے آٹھ لاکھ افراد کو نئی نوکریوں ملی ہیں اس وقت امریکہ میں بے روزگاری کی شرعہ پانچ اشاریہ نو فیصد ہے جو کہ اگر ہم دوہزار بیس کے مقابلے میں اس کو کمپیر کرتے ہیں تو وہ بہت بہتر ہے کیونکہ اس کو اگر ہم اوورال جب سب سے زیادہ جاب لیسنس تھی اس زمانے سے کمپیر کرنے تو تقریباً تیرہ فیصد سے زائد جو ہے اس وقت تک ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جاب لیسنس یا انیمپلائیمنٹ کے نمبرز ہو چکے تھے اور اگر ہم گراف میں بھی دیکھتے ہیں تو اوورال اس وقت جب پینڈیمک پری پینڈیمک 152 ملین جابز تھی امریکہ میں اور جو کہ ڈپ کر کے سمویر اگر ہم مارچ اپریل کی بات کرتے ہیں تو سب سے نیچے جا کے 130 ملین کے پاس پاس کی جابز ہو چکی تھی تو تقریباً 13 ملین سے زیادہ کی جابز جو ہیں وہ لوس ہوئی ہیں اور اسی ٹرینڈ پہ اگر ہم آگے جاتے ہیں تو 155 ملین پہ تقریباً 155 ملین پہ اس وقت جو ہے سیچوئیشن ہوتی ایکانومی کی جتنی جابز پروڈیوز ہو چکی ہوتی ہیں بیکرز پری پینڈیمک سب سے کم ہمارے پاس نمبرز تھے انیمپلائیمنٹ کے امریکہ میں ہسٹوریکلی لیکن اس وقت جو ہے 145.7 ملین جابز جو ہیں وہ اب تک کریئیٹ ہوئی ہیں تو جس طرح کی سیچوئیشن اب تک بن رہی ہے اور اوورال جو جابز جس طرح کی پروڈیوز ہو رہی ہیں اس سے ایک بینفٹ یہ ملا ہے کہ جتنے ورکرز سامنے آرہے تھے کام کرنے کے لیے جنکہ سٹیٹ کی طرف سے ان کو آلاؤنس بھی مل رہا ہے فیڈرل آلاؤنس بھی مل رہا ہے انیمپلائیمنٹ کا تو اس کی وجہ سے وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ بارگین بھی کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے ویجز بھی بہتر ہوئے ہیں اور کچھ پرکس بھی بہتر ہوئی ہیں صدر بائیڈر نے بھی اس حوالے سے کچھ کہا آئیے سنتے ہیں ملازمین کو ان نوکریوں کے لیے جو کم ہیں آپس میں مقابلہ کرنے کی بجائے آجر ملازمین کو راگب کرنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں اس قسم کا مقابلہ نہ صرف مارکٹ میں مزدوروں کو زیادہ عجرت حاصل کرنے کی اہلیت دیتا ہے بلکہ اس سے انہیں کام کی جگہ پر وقار اور بائزت برطاؤ کا مطالبہ کرنے کی طاقت بھی ملتی ہے یہ مزید ملازمتوں اور بہتر عجرت کا ایک اچھا مجموعہ ہے بہت انٹریسنگ صورتحال ہے جہاں ملازمین بھی توقع کر سکتے ہیں کہ ان کو بہتر تنخواہیں مل سکتے ہیں اسداللہ خالد ہمارے ساتھ امریکی معیشت کی صورتحال پہ کچھ دلچسپ معلومات لے کے آئے تینکیو اسد